جناب سمیکر میرے لیے یہ عمر باعث عزاز ہے کہ میں ایوان میں کوالیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں یہ ایک ایسی کوالیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے عامہ کے ساٹھ فیصد سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے لہذا ملک کی معیشت کے بارے میں کہے جانے والے فیصلوں کو قوم کے وسیع تر حمایت حاصل ہے حکومت کو گدشتہ پونے چار سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے گدشتہ حکومت مسلسل پونے چار سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے جانے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی ان کی آقبت ماہ اندیشی کی بنا پر سماجی دھانچہ متاثر ہوا معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا اس عرصے میں معاشی بد انتظامی اروج پہ تھی اس عرصے میں معاشی بد انتظامی اروج پہ تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا روپے کی قدر میں بے تہاشا کمی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی اس طرح غریب اور متواسط تپکے کی زندگی اجیرن ہو گئی پچھلے پونے چار سال میں ایک نا تجربہ کا ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی تبدیل ہو جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں پاکستان کے لوگوں نے تو ہر محلے پہ ان کی یوٹن دیکھے ہی تھے مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی اس لئے آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا اور وہ بنیادی اصلاحات جو دو ہزار انیس میں ہونی تھی ابھی تک نہیں ہوئی جناب سپیکر معیشت کے اسٹرکشنل بگار کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے گدشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چُراتی رہی اس لئے وہ سارے ریفارمز اس لئے وہ ساری ریفارمز محقر ہوتی رہی جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی جنارے سیکر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں مشکل فیصلے ہوں ہم ان فیصلوں کے لئے تیار ہیں ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے ہمارے پاس دو آپشنز تھے ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹھڑی پر چڑھانا ناممکن ہو جاتا اس لئے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کر دکھائیں گے انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجی دی اس وقت بھی ہمارے اولین ترجی معاشی استقام یا اسٹیبلیٹی ہے ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرعہ تین یا چار فیصد کے درمیان رہتی ہے جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرعہ کے مطابقت نہیں رکھتی اس کے بلک جب معاشی ترقی کی شرعہ پانچ یا چھے فیصد کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنڈ ریفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر تپکے کو مراد دیتے ہیں جس سے درامت بڑھ جاتی ہے جبکہ برامدات وہیں کھڑی رہتی ہیں یہی وجہ یہی پچھلے سال بھی ہوا اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے تپکے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی ہمیں غریب کی مراد کو سمارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں ایسے کنسیومر گوڈز پر خرچ کی گئی رقم درامدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینبل گروت لا سکیں گے یا انکلوسیو یا سسٹینبل ترقی کر سکتے ہیں ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی ایسی بنیاد ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینبل گروت کے شاندار امارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے ہمیں ترقی کا فارمولہ برامدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا ہمیں ذراعت آئی ٹی اور سنتی برامدات بڑھانی ہوں گی ہمیں ذراعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برامدات کی کمپیرٹیفنس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کے مصنوعات سے مقابلہ کر سکے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ہمیں مشین اور خام مال کی درامد کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر کر برامد کرنے ہوگا اس طرح جتنی درامدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برامدات میں بھی اضافہ ہوگا جناب سپیکر ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزند کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے پچھلے پونے چار سال میں معاشی ادم استحقام جاری تھا تاریخی مہنگائی غیر ملکی ذرہ مبادلے کی کمی اور مشکلات زیادہ لاغت پر بے دریخ کرزوں کا حصول لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنا دیا جناب سفیکر گزشتہ پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر تین پر آ گیا ساڑے سات کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں ان میں سے دو کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے چار سال برس میں ہوا جبکہ اسی دوران ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار بھی ہو گئے اپنے پونے چار سال کی مدت میں سابق حکومت نے بیس ہزار عرب روپے کرز لیا جو کہ لیاقت علی خان اور خواجہ ناظر مدین سے لے کر ایوب خان، ذلفکار علی بھٹو صاحب، بیندیر بھٹو شہید، میاں نواز شریف، شاہد خاکان عباسی اور جناب سپیکر آپ کے سمیت تمام وزراء عظم کی حکومتوں نے اکتر سال میں جتنا کرزہ لیا اس کا اسی فیصد کرزہ عمران خان نے صرف پونے چار سال میں لے لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے چار بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے ان کا عوصد بجٹ خسارہ آٹھ اشارہ چھ فیصد کے قریب رہا اس دوران سالانہ تقریباً پانچ ہزار عرب روپے کا کرز بڑھایا گیا اور روہ مالی سال میں اکاون سو عرب روپے کا خسارہ متوقع ہے اسی طرح بجلی کے گردشی کرزہ ایک ہزار عرب ایک ہزار باسٹھ عرب پہ ہم مئی دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے اب پچیس سو عرب روپے کے اوپر ہو گیا ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس کے شعبے میں گردشی کرزہ دیکھنے میں آیا جو مارچ اکیس بیس میں چودہ سو عرب روپے تک پہنچ چکا ہے میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی مہنگائی کی شراط تقریباً پانچ فیصد کے قریب تھی جبکہ افراد حضر کی کم سے کم ہونے کی شراط تین اشاریہ نو فیصد ریکارڈ کی گئی پچھلے پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹوماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں دوہزار تیرہ میں چینی کی قیمت پتپن روپے کلو تھی اور دوہزار اٹھارہ میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت تریپن روپے فی کلو تھی مگر پھر دوہزار اٹھارہ کے بعد چینی کی قیمت پر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک سو چالیس روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف آگئے جو اس کو واپس ستر روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں اسی طرح دوہزار اٹھارہ میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹھے کی قیمت پہتیس روپے کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر اسی روپے فی کلو پہنچ گئی مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹھا چالیس روپے فی کلو فرام کرنا شروع کیا ہے جناب سپیکر جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برامت کر رہا تھا مگر اب ہم اس سال تین ملین ٹن آٹھا درامت کرنے پر مجبور ہیں گندم درامت کرنے پر مجبور ہیں گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے توانائی کے اس بوران میں دوبارہ شدد لانے کی ذمہ داری ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے چار سال کی غلط پالیسیوں اور فیصلے ہیں انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایلن جی سعودوں پر جھوٹے اضطمات لگائے جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی ہمیں بھی یہ گبارہ ہوتا اگر یہ ایلن جی سستے نرخوں پر لے آتے مگر انہوں نے کوویٹ کی وجہ سے معیصر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرم معایدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر سپورٹ پرچس کی اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضروریت کے لیے مہنگی ایلن جی خریدنا پڑ لی ہے اس کے باوجود ہم آرے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی معزز رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گسیٹا گیا اور آج وہ بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہی ہیں فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کی رخصت کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کوالیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگے تھیں جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت کا خزانہ کرز مانگ کر چل رہا تھا ان کے اس قدم سے ہماری ریاست ایک سنگین اقتصادی بوران میں پھنس گئی جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے وزیر آدم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے چنانچہ ان کی ہدایت پر چالیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو دو ہزار روپے مہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ جون دو ہزار بائیس میں نافذ العمل ہے اس میں تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد لوگ فائدہ پہنچے گا اس سے تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا یہ امداد مالی سال دو ہزار بائیس تے اس کے بجٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے میں اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مستحق حضرہ افراد بس میں پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں ان کو جون کے مہینے میں آٹومیٹکلی دو ہزار روپے اضافی ادائی کی جا رہی ہے ان میں مزید ساٹھ لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے جن کو ہر مہینے جون سمیت دو ہزار روپے دیے جائیں گے دو ہزار تیرہ سے سولہ دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان پاکستانی کرنسی میں استحقام دیکھنے میں آیا مگر پھر اتنے درجے کی معاشی بد انتظامی کی بنا پر دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان روپے کی قدر تقریباً اکسٹھ فیصد میں کمی واقع ہوئی جو ڈالر کے مقابلے میں ایک سو پندرہ روپے سے ایک سو نواسی روپے تک پہنچ گیا اور ہم بد انتظامی کے آفٹر شوکس کی وجہ سے دو ہزار کی حد بھی پار کر گئے مگر ہم نے کرنسی کو استحقام دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اقدامات کام آئیں گے بجٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے حکومت کی سوچ اور ترجیحات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا جناب سپیکر جو ہم سپیکر وزیراعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اس مشکل گھڑی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے بالخصوص وہ غریب عوام جو مہنگائی کے اس طوفان سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے اس مقصد کے لیے حکومت نے امداد اور سبسیڈی کے لیے کئی اقدامات کی ہیں لیکن ایسے مستقل بنیادوں پہ کرنے کے لیے ہمیں ذرائع فرام کرنے ہوں گے اس مقصد کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہائر انکم ارننگز پر سپیشل ٹیکس لگائے جائے اور اس طرح دولت کرو غریب عوام کی طرف مڑا جائے اس مقصد کے لیے آمدن پر ٹیکس یا ایسی اشیاء پر ٹیکس لگائے جائے جو زیادہ آمدن والے افراد استعمال کرتے ہیں اور متواسط تپٹے اور غریب عوام کم سے کم استعمال کرتے ہوں جناب سپیکر ہماری حکومت کی بجٹ فلسفی یہ ہے کہ ہم ایک طرف ذریع پیداوار میں اضافہ کریں گے تاکہ نہ صرف قابل کاش زغبہ بڑھے بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو خاص طور پر خردنی تیل پیدا کرنے والے فصلوں مثلا مکعی سورج مخی اور کنولا کی کاش میں اضافہ کے لیے اضافہ کیا جائے گا تاکہ ذریع درامداد میں کمی آئے اور جاری اخراجات کے خسارے میں بھی کمی لائی جا سکے دوسری طرف ہم ایسی سنتوں کو ترقی دیں گے جن کی پیداوار برامت کی جا سکے اس طرح ہمیں قیمتی ذریع مبادلہ حاصل ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کا تناسب یا بیلنس آف پیمنٹ کو پائیدار بنیادوں پر درست کرنے میں مدد ملے گی جناب سپیکر آپ کی اجازت سے اگر ایک پھوڑا سا پانی پی نوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر نئے محصولات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محصولات اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں ان کے انتظام اور منجمنٹ کو بہتر بنایا جائے اگر محصولات میں چوری کو ختم کر دیا جائے تو گدشتہ پونے چار سالوں میں جو گدشتہ پونے چار سالوں میں بڑھ گئی تھی تو خاطر خواہ حد تک اضافی وصولی ہو سکتی ہے ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکج یا چوری تقریباً تین ہزار عرب روپے تک پہنچ گئی ہے اور وزیر آزم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکج کو کم کرنے میں کوشہ رہی گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نون ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے بھی کوشہ ہیں کفایت شاری کے اقدامات جناب سپیکر کفایت شاری ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے ہیں گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کے پیٹرول کی حد کو چالیس سیست کم کیا گیا ہے حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے جناب سپیکر بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں پانس سو تیس ارب روپے کا تخمینہ ہے دیگر ممالک کے طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رکوم جاری کر دی گئی ہیں اس سال پہلے سال اس میں ہمیں ایک دس ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں جناب سپیکر وزیر آزم کے ویجن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزند کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو ایکنومک فریم ورک وضا کیا ہے مجھے قامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروت حاصل کرنا ہے لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم پانچ فیصد گروت حاصل کی جائے گی اس طرح جی ڈی پی کو سکسٹی سیون خرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران اٹھتر اشارہ تین خرب روپے تک پہنچایا جائے گا افرات زر جناب سپیکر اس وقت افرات زر گیارہ اشارہ سات فیصد ہے جو کہ گزشتہ دس برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہم مونٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے مالی سال میں افرات زر میں کمی کر کے گیارہ اشارہ پانچ فیصد پر لائے جائے گا ایف بی آر ٹیکس جناب سپیکر امرجنگ مارکٹس ممالک میں ٹیکس کی شرعہ جی ڈی پی کے تقریباً سولہ فیصد ہے مگر پاکستان میں اس وقت یہ شرعہ آٹھ اشارہ چھ فیصد ہے اگلے مالی سال کے دوران یہ شرعہ نو اشارہ دو فیصد تک لے جانے کی تجویز ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں یاد رہے جناب سپیکر ہم یہ شرعہ گیارہ اشارہ ایک فیصد پر چھوڑ کے گئے تھے مجموعی خسارہ مجموعی خسارہ جو اس سال جی ڈی بی کا آٹھ اشارہ چھ فیصد ہے اس میں بددریج کمی لائے جائے گی اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لاکر چار اشارہ نو فیصد تک لائے جائے گا اس طرح مجموعی پرائمری بیلنس جو کہ جی ڈی بی کا منفی دو اشارہ چار فیصد ہے اس میں بہتری لاکر اگلے مالی سال میں اس کو مضبط صفر اشارہ ایک نو فیصد پر لائے جائے گا یعنی کہ ہم نیگٹیف ڈیفیسٹ یا ڈیفیسٹ کو پرائمری ڈیفیسٹ کو پرائمری سرپلس میں انشاءاللہ تعالیٰ کنورٹ کریں گے تجارتی خسارہ ہمارے حکومت برامداد میں اضافے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے اور درامت کے بڑھتے ہوئے رجان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تجارتی توازن عمل میں لائے جائے اور ڈالر کی قیمتوں کا تاین خود بخود صحیح راستے پر گامزند ہو جائے درامت جو اس وقت چھتر ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے مالی سال میں ان میں کمی لاکر ستر ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی برامداد اس وقت اکتیس ارب ڈالر کا تخمینہ ہے اگلے مالی سال میں ان کو پینتیس ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو جی ڈی پی کا منفی چار اشاریہ ایک سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں جی ڈی پی کا منفی دو اشاریہ دو فیصد پر لائے جائے گا ترسیلاتِ ذر جناب سپیکر روان سال میں ریمیٹنس اکتیس اشاریہ ایک ارب ڈالر ریکارڈ ہوئے ہیں ہوں گے اگلے مالی سال میں ترسیلاتِ ذر کی ٹارگٹ تینتیس اشاریہ دو ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے قومی قرضہ جناب سپیکر اس سال انٹرس پیمنٹ میں کل اخراجات اکتیس سو چوالیس ارب روپے ہوں گے جس میں ڈومیسٹک انٹرس کی پیمنٹ ستائیس ستر ارب روپے اور ایکسٹرنل پیمنٹ انٹرس پیمنٹ دو سو تین سو تہتر ارب روپے ہوں گے ہونے کا تخمینہ ہے جبکہ اگلے سال اس مد میں کل ادائیگی انچالیس سو پچاس ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے جس میں دو تین ہزار چار سو انچالیس ارب روپے اندرونی اور پانس سو گیارہ ارب روپے غیر ملکی قرضوں پر سوت کی ادائیگی کے مد میں خرچ ہوں گے پبلک ڈیٹ جنابی سپیکر جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں پچیس ہزار ارب روپے تھا مارش دو ہزار بی بائیس میں چوالیس ہزار تین سو پینسٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے جو کہ جی ڈی پی کا باتتر اشاریہ پانچ فیصد ہے ہم نے مالی سال کے آخری دو ماہ میں اخراجات میں کمی کے ذریعے قرض میں اضافے کی رفتار کو کم کیا ہے قانون کے مطابق حکومت کو کرز دینے کی حد جی ڈی پی کا ساٹھ فیصد مقرر کی گئی ہے دوہزار پانچ کا ایف آر ڈی ایل اے میں ترمیم کے ذریعے وزارت خزانہ کے ڈیٹ مینیجن آفس کوئی ماہرین فرام کیے جائیں گے فرائز کی بجا آوری کے لیے اس کے منڈیٹ اور اختیارات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ کرزوں کا انتظام موضوع بنیادوں پر استوار کیا جا سکے یہاں پر میں ایوان کو یہ آگا کرنا چاہوں گا کہ سابقہ حکومت نے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرتے وقت دوہزار انتیس میں چون سو ارب یعنی پانچ لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے ایک ساتھ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تصور کیجئے جناب سمیکر کیا پوری ڈومیسٹک منی مارکٹ ایک ہی بار اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتی تھی بلکل نہیں ہم اس بہت بڑی قرض ادائیگی کے رقم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر حکومت اور مقامی مارکٹ کے لئے قابل ادائیگی بنا رہے ہیں جناب سپیکر بجٹری الوکیشن کی چیزا چیزا باتیں بتا رہنے سے پہلے میں آپ کو ریونیو ایکسپینڈیچرز ریونیو ایکسپینڈیچرز کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اب میں بجٹ کی خصوصی اقدامات بیان کروں روہ مالی سال میں ایف بی آر کے ریونیوز چھ ہزار عرب روپے ہوں گے جس میں صوبوں کا حصہ تین ہزار پانس سو بارہ عرب روپے رہا وفاق کا نیٹ ریونیو تین ہزار آٹھ سو تین عرب روپے رہا وفاقی حکومت کا نون ٹیکس ریونیو تیرہ سو پندرہ عرب روپے ہونے کی توقع ہے کل اخراجات نو ہزار ایک سو اٹھارہ عرب روپے ہوں گے پی ایس ڈی پی کے اخراجات پانس سو پچاس عرب روپے ہوں گے ڈیٹ سرویسنگ کی مد میں جیسا میں نے کہا اکتیس سو چوالیس عرب روپے خرچ ہوں گے ڈیفینس پر چولہ سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے فیڈل گورنمنٹ کے اخراجات پانس سو تیس عرب روپے پینشن پر چیس عرب روپے اور سبسیڈیز کی مد میں پندرہ سو پندرہ عرب روپے خرچ ہوں گے اور گرانٹ کی مد میں ایک ہزار نوے عرب روپے خرچ ہوں گے جلاب سپیکر اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تخمینہ سات ہزار چار عرب روپے ہے جس میں سوبوں کا حصہ اکتالیس سو عرب روپے ہوگا وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو چار ہزار نو سو چار عرب روپے ہوگا جبکہ نون ٹیکس ریونیو میں دو ہزار عرب روپے ہوں گے وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ نو ہزار پانس سو دو عرب روپے ہے جس میں ڈیٹ سروسنگ پر تین ہزار نو سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے اور اگلے سال پی ایس ڈی بی کے لیے آٹھ سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے ملکی دفاع کے لیے پندرہ سو تئیس عرب روپے سویل انتظامیہ کے اخراجات کے لیے پانس سو پچاس عرب روپے ہوں گے پینشن کی مجمعیں پانس سو تیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سفسیڈیز چھ سو نانانوے عرب روپے رکھی گئی ہیں اور گرانڈ کی صورت میں بارہ سو بیالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں جس میں بسپ بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانڈز شامل ہیں بینہ دیر انکم سپورٹ پروگرام جناب اس فیکر اب میں اپنے پسماندہ اور غریب بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیے جانے والے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتا ہوں ان کے لیے ہم نے بینہ دیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں اضافہ کیا ہے جو دوہزار اکیس بائیس میں دو سو پچاس عرب روپے تھی دوہزار بائیس تیس کے بجٹ میں یہ رقم کو بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ عرب روپے کی رقم یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں پورے سال مزیر خزانہ مفتا اسماعیل قومی سٹ پیش کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بجٹ مالی اعتبار سے اور جن حالات میں یہ حکومت آئی ان حالات میں پیش کرنا کسی موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ بہت مشکل حالات ہیں بہت کنسٹرین ہیں فسکل کنسٹرین بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے قوم کو عوام کو ریلیف دیا جائے بجٹ کے جو چیدہ چیدہ اقدامات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہماری امپورٹس ہیں ان کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے اور اس میں چند اقدامات جو تجویز کیے گئے ہیں کہ سولہ سو سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس کی تجویز ہے انیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کا دو فیصد ٹیکس لیا جائے گا نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرحہ سو سے بڑھا کر دو سو فیصد کر دی بینکنگ کمپنیز پر ٹیکس انتالیس سے بڑھا کر بیالیس فیصد کرنے کی تجویز ہے جو دوسرے ملک میں ٹیکس نہیں دیتا وہ پاکستان میں ٹیکس دے گا کریڈڈ ڈیبٹ پریپیٹ کارڈ کے ذریعے باہر پیسہ بھیجنے پر ایک فیصد ٹیکس ہوگا اور انہوں نے کہا کہ نون فائلرز کے لیے اس ٹیکس کے شرحہ دو فیصد ہوگی سولر پینل کی درامت اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے استثناء کی تجویز جبکہ ٹریکٹر، ذریعالات، گندوم و گردیگرہ جناس کے ویڈیو پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے اس وقت قومی اسیمبلی میں یہ اجلاس جاری ہے بجٹ کے حوالے سے اور فائننس منسٹر جو ہم اپنی تقریر پیش کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں ساتھ امائد تولہ بیٹھے ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے امائد اب تک کی جو صورتحال اب تک کی جو ایک تصویر کشی کی ہے بیشت کی کیا کہنا ہے فائننس منسٹر کا دیکھیں جی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے کافی ایڈوانس ٹیکسز اناؤنس کی ہیں میرے خیال سے جو یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ان کو اگلے سال کے لیے نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ کا یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ان سیمیلر وین ہم اس فورچنیٹ ایک زمانے میں ہم ڈبل ڈیجٹ میں رہے ہیں اب جو ہے اب جو ہے ان فورچنیٹلی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا سنگل ڈیجٹ میں سب بلکل اور یہ جب تک سٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتے یہ اسی جو ہے ایک انتہائی کم فگر پہ ہی رہے گا لیکن جو ہے اس وقت ایڈوانس ٹیکسز جو آپ نے بھی بتائیں جو فائننس فنسٹر صاحب نے انانس کیے ہیں لیسے کہ امارد آپ ساتھی موجود ہے ایک بار پھر چلیں گے وزیر خزانہ قومی اسمیلی میں اس وقت بجٹ تقریر پیش کرنا ہے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے جو دو ازار بیس اکیس میں دو سو پچاس عرب تھی دو ازار بائیس تئیس کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ عرب روپے کی رقم یوٹلٹی سٹورف کارپریشن کی اشیاء کی سبسیڈی کے لیے مختصص کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی اس کے علاوہ پانچ عرب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکجز کے لیے یوٹلٹی سٹورف کارپریشن میں اگلے مالی سال میں بس کے تحت نوے لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت محسن ہوگی جس کے لیے دو سو سٹھ سٹھ عرب روپے رکھے گئے ہیں بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دارہ ایک کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا اس مقصد کے لیے پیتیس عرب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے دس ہزار مزید طلباؤں کو طالب علموں کو دس ہزار مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈرگریجویٹ سکولرشپ دیے جائیں گے جس کے لیے نو عرب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے بے نظیر نشو نمہ پروگرام کے تحت تمام ازلہ بے نظیر نشو نمہ پروگرام تمام ازلہ تک بڑھا دیا جائے گا جس پر تقریباً اکیس اشاریہ پانچ عرب روپے کی لاغت آئی گی اس کے علاوہ چھے عرب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں عوام اور سندر تجارت کے لیے توانائی قلیدی اہمیت رکھتی ہے ان شعبوں اور عوام کے لیے ہم نے اپنے پہلے تین مہینوں کے دورانوں کے دوران دو سو چودہ عرب روپے اضافی سبسیڈی ادا کی ہے تاکہ سابقہ حکومت کے دور کی بقایجات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں پانس سو ستر عرب روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ گرمی کی سخت موسم میں کہ دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کر سکیں پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایجات کی ادائیگی کے لیے دو سو اٹھالیس عرب روپے کی رقم اجرا کی ہے اور اگلے مالی سال کے لیے کتر عرب روپے مہیا کیے ہیں ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے جس کے تحت سنتوں کے علاوہ دیگر ممالک سنتوں کو علاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیرٹیف ریٹس پر گیس کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا جس سے ملکی برامداد میں اضافہ ہوگا تعلیم جناب سپیکر کئی مالی مجبوریاں اور اس حقیقت کے باوجود کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں پینسٹھ عرب روپے کی رقم مختص کی ہے اس کے علاوہ چوالیس عرب روپے ایچی سی کے ترقیاتی سکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں سکسٹی سیون فیصد زائد ہیں جو نوجوان نسل کے لیے ہماری کمٹمنٹ کا ثبوت ہے مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ ان پیسوں سے نورت وزیرستان میں بھی ایک یونیورسٹی اس سال بنانے کا آغاز ہوگا ہم صوبوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ سالوں کے دوران عالی تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں ایچی سی کے بجٹ میں بلوچستان اور زمشدہ علاقوں کے لیے پانچ ہزار وظائف شامل ہیں بلوچستان کے سہری علاقوں کے لیے الگ سے سکالرشپ شامل ہیں ملک بھر میں طلبہ کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فرام کیے جائیں گے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپگیٹ کرنے کے غرص سے سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ مہایا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اکیس عرب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے وزارت بڑھائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور سوبوں کے تعاون سے ایک تین سالہ گروت سٹیٹیجی ترتیب دی ہے اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا کسان کو خوشحال کرنا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا سمارٹ زراعت کا فروغ خود انساری ویلی ایڈیشن اور ایگرو پروسسنگ ہے میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے ماہیگیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیرنس یعنی پی سی کے شرط ختم کی جائے گی یہ میرے بھائی عبدالقادر پٹیل کی خصوصی سفارش تھی اور مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کر سائے ہوں نوجوان ممالک نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں نوجوانوں کے لیے اخدامات جناب سپیکر نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں نیشنل یوت کمیشن کے قیام عمل میں لائے جائے گا نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لائے جا رہا ہے یوت ایمپلائیمنٹ پیلسی کے تحت بیس لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سود قرضے اور ڈھائی کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دے جائیں گے جانے کی اسکیم کا اجرابی کیا جا رہا ہے طرزہ اسکیم میں خواتین کا کوٹا پچیس فیصد مختص کیا گیا ہے نوجوان خواتین کی معاشی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ہائی ٹیک اور دیگر سکولرز میں ترجیح بنیاد پر تربیت فرام کی جائے گی ملک بھر میں یوت ڈیورپمنٹ سینٹرز قائم کرے جائیں گے ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک انٹیگریٹڈ جوب پورٹل تک رسائی ہے اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں گے معاولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مدد رضا رکھتے ہوئے نوجوانوں کی مضبط سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے گرین یوت موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا میرٹ کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ دینے ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ دینے اور دو سو پچاس منی سپورٹ سٹیڈیم بنانے کے لیے رکم رکھی گئی ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو حوصلہ افضائی کے لیے انویشن لیگ کا بھی آغاز کیا گیا ہے گیارہ سے پچیس سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنڈ اور سپورٹس ڈرائیف پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے سہر سنت و تجارت جناب سپیکر سنت کسی بھی ملک کے لیے نہایت ضروری ہے کارخانوں میں بنی ہوئی ایشیاں نہ صرف برامت کی جاتی ہیں بلکہ ملکی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں ان کی اہمیت کو پیش نظر وزارت سنت و پیداوار نے ایشیا ترقی بین کے تعاون سے سنتی پالسی کا کام شروع کر دیا ہے جناب سپیکر پچھلے تین سالوں میں ایکسپورٹرز کو ڈیل ٹیل کے بقائجات کی آہدائیگی بہت سست رفتاری سے ہوئی وزیر آزم شباز شریف کی ہدایت ہے کہ ایکسپورٹرز کے تمام کلیم فوری طور پر ادا کیے جائیں اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تزدیق شدہ چالیس اشاریہ پانچ عرب روپے واجب الادا ہیں ہم یہ رقم فوری طور پر ادا کر رہے ہیں اسی مہینے میں اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیلز ٹیکس کے ریفنڈ بھی فوری ادائیگی کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل انڈرسٹیز پہ پچھلے تین مہینے پہلے ایک سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا اور نہ صرف سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلکہ ستم ذریفی یہ تھی کہ ان کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے تھے ہم ان کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کر دیں گے اور فارس ٹیکس سے فارماسیوٹیکل انڈرسٹیز کے ریفنڈ دیے جائیں گے سنتکاروں کو مسلسل بجلی فرام کرنے کے لیے انڈرسٹیل فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ بھی مستثنی مستثنہ کیا جائے گا سرمایہ کاری جناب سپیکر ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے جس کے دہت سرمایہ کار دوست ماحول سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقے کے اور پیچیدہ طریقہ طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں اصلاحات لائے گی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستہ سادہ اور معصر ہو اس سلسلے میں انٹرنیشنل بیس پریکٹسز کو اپنایا جائے گا جس کی جس میں تنازات کے متمادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا یہ اصلاحات عالی عدالتوں کے مشاورت سے لائے جائیں گے تاکہ ان پر بروقت عمل کروایا جا سکے سابقہ حکومت نے ایک بھی نیا سپیشل اکنومک زون نہیں بنایا دو ازار اٹھالہ تک سی پیک کے تحت انفرائسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جا چکا تھا اور اب اس کو معیشت کے لیے بروے کار لانا ضروری ہے چین کی حکومت کے ساتھ یہ تیہ پایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر نو سپیشل اکنومک زونز بنائے جائیں گے جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی سہولت فرام کی جائے گی تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک ایک بھی سپیشل اکنومک زون اپریشنل نیوہ وزیر اعظم شباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختون قوام راشا کی آئی پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابی جی کے مقام پر سپیشل اکنومک زون کو فوراں بجلی اور گیس فرام کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے ثقافت اور فلم انڈرسٹری کا فروغ جناب اس پیکر سیاحت کے میں اضافہ معاشرتی اور سماجی تناؤ عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشک تخص شکریہ میں بہتری لانے کے لیے فلم اور ثقافت ورثہ ڈراما اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے دو ازار اٹھارہ میں ملکی تاریخ میں پہلی فلم اور کرچل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی بدتسمتی سے گزشتہ چار سال میں اس پہ عمل نہ ہوا نہ ہی عمل آگے بڑھ سکا دو ازار اٹھارہ کی فلم اور کرچل پالیسی پر عمل درامت کا آغاز کرتے ہوئے فلم کی سنت کو فلم کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے ایک عرب سالانہ کی لاغت سے بائنڈنگ فلم فائنینس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے فلم سازوں کو پانچ سال کا ٹیکس نئے سینما گھروں کو پروڈکشن ہاؤزز کو فلم میکرز کے قیام پر پانچ سال کا انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ جبکہ سینما اور سینما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثناء جیا جا رہا ہے ایک عرب کی لاغت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فسیلیٹی کے علاوہ نیشنل فلم سٹوڈیو کا قیام بھی قیام عمل میں لائے جا رہا ہے ڈسٹیبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ آیت آٹھ فیصد فلم ڈسٹیبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ آیت آٹھ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کے ختم کرنے کی تجویز ہے فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری آلات اور ساز و سامان کے امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی میں پانچ سال کا استثناء ہوگا جناب سپیکر وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو عرب روپے رکھ رہی ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ ایک ہزار عرب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفریسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام کے کام آئے ان لوگوں نے غفلت پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر زمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ پہ کام بند کر دیا گوادر جو اس علاقے کے سب سے گہرہ پانی کا بندرگاہ تھا اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹھی پڑی ہے پی ٹی آئی حکومت نے محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹر بے کے جال بچھانے کے ویجن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر اور دانستہ طور پر چین کے سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹر وے کو کے روٹ کو جگہ جگہ سے نام مکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کو آپس میں ملانے والی ریلوے ایم ایل ون کے جدید بنانے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کی کہ خواب کو عملی جامعہ پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا پونے چار سات تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلی کافٹر پر بیٹ کر بنی گالا چلے گئے میں انہیں کہوں گا یہ اکبر علابادی کے شیر کا دوسرا مصرح استعمال کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں ہم نے کام کرنا ہے نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں آخر کار اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ کی جائیں ضائع نہ ہو جائیں آبادی کم ہونے کے بم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لائے جا سکے سوبوں اور خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلوچستان کے لیے پی ایش ڈی پی میں رقم بڑھا کر ایک سو چھتیس عرب روپے کر دی گئی ہے پانی کا زخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی حکم کے مطابق مومن ڈیم اور دیامیر باشا ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں چین کی سرس سے دونوں بندرگاؤں کو ملانے والی شارعوں کے لیے کچھ سلسلے کو مکمل کیا جائے گا سی پیک کے تحت انفرائیسٹرکچر اور اقتضادی زون کے منصوبوں میں تیزی لاکر قومی ترقی کے رفتار بڑھانا اور برامداد میں اضافہ کرنے پر توجہ جائے جا رہی ہے میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جناب سپیکر کہ پرائیم نسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں چار نالج پارٹس بھی وفاقی حکومت کے خرچوں میں چار رسوبوں میں بنائے جائیں گے ہمیشہ کی طرح ملک کی ضرورت کے مطابق انفرائیسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے مجموعی طور پر اس کے لیے تین سو پچانوے عرب روپے رکھے گئے ہیں بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے بجلی کے شعبے کے لیے تہتر عرب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے جس میں سے بارہ عرب روپے وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مومن ڈین کی جلد تقمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے پانی کا یہ زخیرہ زراد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اس منصوبے کی جلد تقمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلو کہ پونے چار سال پی ٹی آئی رہی لیکن ایک پرسینٹ بھی ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاؤس کم نہیں کر سکی بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاؤسز بڑھا دیئے یہ جو تہتر عرب روپے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے ٹرانسمیشن اور ٹرانسمیشن لاؤسز میں کمی آئے گی تاکہ ہم بجلی کی اندرخوں میں کمی کر سکیں توانائی سے منسلک شعب عابی وسائل کا ہے بڑے قصیر المقاصد دیمو خاص طور پر دیامیر باشا مومن داسو اور کمانڈ ایریا پروجیکس کے لئے بجٹ میں سو عرب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے جبکہ چھوٹے ڈیمو نکاسی آپ کی سکیموں کم تر یا ترقی آفتہ اضلاع کو ترجیح دی گئی ہے توانائی اور عابی وسائل کے پروجیکس ایک دوسرے سے منسلک ہیں جس کے لئے کل ایک سو تیراسی عرب روپے رکھے گئے ہیں ٹرانسپورٹ اور محصولات جناب سپیکر شہراؤں اور بندرگاؤں کے لئے دو سو دو عرب روپے رکھے گئے ہیں عوام کو محصولات کی سہولت سے نہ صرف سنت اور تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو منیوں دک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے ماضی میں ہمارا طرح اور کسانوں کو منیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے یہی ماضی میں ہمارا طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیے ہیں ان کی تکمیل کیے ہیں اور آج یہ موٹر ویز لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر سے استعمال ہو رہے ہیں حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شہراؤں کی تعمیر کے لیے غیر سرکاری سرمایہ کاری غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں نجی شعبے کے اشتراک سے شہرائیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا پاکستان ایس ڈی جیز کا سگنٹوری ہے اور ایس ڈی جیز کے اعداف حاصل کرنے کے لیے کوشن آئے اس پروگرام میں عوام کو براہ راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں عوام کی زندگی آسان بنانے اور انڈر پرولیج عوام کے خدمت کے لیے ایس ڈی جیز کی مد میں ستر عرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ سماجی شعبے میں متدد دوسری اسکیموں کے لیے چالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں تعلیم و نوجوانوں کے لیے پروگرام ہماری حکومت نے جاری پروجیکس کے تکمیل کو ترجیح دی ہے بجٹ میں عالی تعلیم کے منصوبوں کے لیے ایک کاون عرب روپے کے رقم رکھنے کی تجویز ہے سہت عوام کو سہت کی بہتر خدمات کی فرامی بیبانیوں کا صد باب اور ان پر قابو پانا طبیعی آلات کی فرامی اور ویکسین اور سہت کے اداروں کی صلائیتکار میں اضافے کے لیے چوبیس عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ماحولی تبدیلی جناب سپیکر اس مشکل وقت میں بھی ہم ماحولی تبدیلی کی اہمیت سے غافل نہیں اس سے نمٹنے کے لیے تقریباً دس عرب روپے رکھے گئے ہیں اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے بھی شامل ہیں جناب سپیکر سائنس ان ٹیکنالوجی اور آئی ٹی حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فرام کرنے نیٹورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برامدات کو فروغ دینے کے لیے ستر عرب روپے مختص کیے ہیں ستر عرب روپے مختص کیے ہیں ماف کیجئے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی جناب سپیکر زرعی شعبے میں جدید جدد اور مشینوں کا استعمال بڑھانے لیزر سے زمین ہموار کرنے آپاشی میں جدد لانے میاری بیجوں کے فرامی اور زرعی پیداوار کی برامد کے لیے گیارہ عرب روپے رکھے گئے ہیں سنت اور زرعی پیداوار جناب سپیکر سپیشل اکنومک زونز کے لیے ضروری انفرائی سٹرکچر اور سرویسز فرام کرنے کے لیے اقدامات اگلے اگلے سال کے منصوب جات میں شامل ہیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مارکٹ شیئر کو بڑھا ہے جا سکے اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈیڈ اعلیٰ ٹیکنالوجی پر ممکن اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈیڈ برامدات موستر مارکٹنگ مادنیات کے شعبے اور انڈرسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لیے بجٹ میں پانچ ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں آخر میں جناب سپیکر میرے شہر کراچی میں کے فور کے لیے بھی بیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر ہم اب اس سال دو ام انڈلینڈ ریونیو کی طرف چلتے ہیں جناب سپیکر اس سال ٹیکس پالیسی کی بنیادی اصول یہ ہیں ڈائریک ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا نون پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نفاظ ہوگا پروگرسیف ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی افاظت کی جائے گی اور خاص طور پر صاحب سربت افراد پر نئے ٹیکسز کا نفاظ ہوگا جیسا کہ سب جانتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول محسر نہیں اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے کہ حوصلہ افضائی کرتا ہے بلکہ یہ نئے کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جبکہ ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے یہ ریل سٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوع اضافے کا سبب بنتا ہے جس کے رہائشی سہولت متواسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے اس نون پروڈکٹیو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے ہم ریل سٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے ہماری تجویز ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے جو ساری دنیا میں رائے جائیں اس سے غیر تعمیر شدہ پلوٹوں میں اسپیکلیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے ارادہ رکھتی ہے بدقسمت ہی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کے وصولی کا بڑا حصہ ویڈھولنگ ٹیکس پر مبنی ہے دراصل ویڈھولنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگار پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے ہماری حکومت کا مقصد اس بگار کو خاتمہ کرنا ہے ہماری ترجیحات ہیں کہ ویڈھولنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے فائنل ٹیکس کو منموم ٹیکس میں تبدیل کرنا ہے اور منموم ٹیکس کو ایجسٹبل ٹیکس میں تبدیل کرنا ہے جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں تنخدار افراد پر ٹیکس کی شرع جناب سپیکر اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخدار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جھگڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا ہے گیا ہے لہذا ہماری حکومت نے تنخدار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے اس سے تنخدار لوگوں کو فائدہ ہوگا جس سے ایک مضبط معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی مزید براہ اس سے تنخدار افراد کی ڈسپوزبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل انہیں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا سلام اس پیکر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد چال لاکھ روپے سے بڑھا کر چھے لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے بیبوت سیونگ 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 پینشنرز بینفٹ اکاؤنٹ اور شودہ فیملی ویل فیر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ دس فیصد ٹیکس لگای جاتا ہے اسے کم کر کر پینشنرز کو مزید ریلی فرام کرنے کے لیے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا نظام چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکس انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی ریجسٹریشن اور ریپورٹنگ کا آسان نظام لائے جائے گا جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا یہ ٹیکس تین ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹلیمنٹ ہوگی میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی جناب سپیکر انیشل ڈپریسیشن سنتی اداروں اور دیگر کاروبار کو پہلے سال میں پچاس فیصد انیشل ڈپریسیشن چارجز کا ایجسمنٹ کرنے کی اجازت تھی جو سنتی اداروں کے لیے اضافی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہی تھی لہٰذا ہم نے انیشل ڈپریسیشن کی مد میں پہلے سال سو فیصد ایجسمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی ہے جناب سپیکر ایمپورٹ سٹیج پر سنتی اداروں سے وصول کیے گئے ٹیکس کی ایڈمیسیبیلٹی موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درامت پر وصول کیے گئے ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایجسٹ نہیں کیے جا سکتے جس سے کاروباری طبقے کی ورکنگ کیپٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں لہذا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ درامت کے وقت سنتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایجسٹبل کر دیا جائے گا جناب سپیکر اب میں بجٹ کے عوام دوست نکات اور معیشت کی پیداواری یا پروڈکٹف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوصلہ افضائی کے لیے حوصلہ افضائی کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں میری یہ تجویز غیر پیداواری نون پروڈکٹف شعبوں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں میں منتقل کرنے کی کاوش ہے جناب سپیکر اس عمل میں کوئی شک نہیں کہ صاحب حیثیت افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اس سے ایک طرف تو نون پروڈکٹف ایسٹ جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے مکانات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لہذا ہم اس عدم توازن کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد ایموور پروپرٹی پاکستان میں واقع ہے چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پروپرٹی ہو پاکستان اور جس کی مالیت دھائی کروڑ روپے اف پچیس ملین سے زیادہ ہو اس پر فیر مارکٹ ویلیو کے پانچ فیصد کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا جس کے نتیجے میں فیر مارکٹ ویلیو کا ایک فیصد ٹیکس کی شراب موثر ہوگی تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنہ ہوگا ایمو بول پروپرٹی کی لین دین پر ٹیکس جناب سپیکر موجودہ معاشی مسکلات صاحب احسیت افراد سے جذبہ ایسار اور قربانی کا تقاضہ کرتی ہیں اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس ضرورت اس عمر کی ہے کہ صاحب سربت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تاریم تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپوک پردار ادا کرے لہٰذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے احساسوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے اب پاکستان میں واقعہ ایمو بول پروپرٹی کے کیپٹل گینز پر ایک سال ہولڈنگ پیریٹ کی صورت میں پندرہ فیصد ٹیکس لاغو کرنے کی تجویز ہے جو ہر سال دھائی فیصد کی کمی کے ساتھ چھ سال کے ہولڈنگ پیریٹ کے بعد کی صورت میں صفر ہو جائے گا مزید براہ فائلرز کے لیے پروپرٹی ٹیکس کی خرید و فرق پر ایڈوانس ٹیکس کی شراب موجودہ شراب ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز ہے جبکہ نون فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پروپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شراب بڑھا کر پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے ہائر انکم پرسنس پر ٹیکس کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات سے دو چار ہے لہذا وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ صاحب جائداد طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرے اہم قومی ذمہ داری نبھانے اور غریبوں کی دعائیں لے وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے تمام افراد بشمول کمپنیز اور اسوسییشنز آف پرسن جن کی سالانہ آمدن تین سو ملین روپے یا تیس کروڑ روپے سے زائد ہو ان پر دو پرسنٹ ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے لجری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس جناب سپیکر صاحب احسیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں سولہ سو سی سی سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے مزید بڑا الیکٹرانک الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے دو فیصد شرعہ کی دو فیصد کی شرعہ سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا اسی طرح نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرعہ موجودہ سو فیصد سے بڑھا کر دو سو فیصد کی جائے گی وینڈ فول گینڈ بینکنگ سیکٹر نے اعلیٰ شرعہ سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ جناب سپیکر وزیر آدم پاکستان کے ویجن کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کر کے ٹیکس نہ دہندگا شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے وہیں حکومت ٹیکسوں میں ریلیف کو بھی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے پاکستان توانائی کی شدید خلط کا شکار ہے ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں جس کی وجہ سے تھرمر انرجی مہنگی ہے رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانا ہی ممکن راستہ ہے لہٰذا سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثنہ دینے کی تجویز ہے اس کے علاوہ دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقصاد پر کرزہ دلائے جائے گا اس سے محول دوست طریقے سے بجلی پیدا کرنے کو فیروغ ملے گا اور درامت شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی ذراعت کو آسان بنانے کے لیے ٹریکٹرز، ذرعی آلات، گندم، مکئی، کنولا، سورج مکی اور چاول سمید مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے خیراتی ہسپتال کی سہولت کی فرامی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں خیراتی ہسپتالوں کو درامت اتیات اور پچاس یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمید مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے جنابے سپیکر ٹیکس پیئرز کو سہولت فرام کرنے کے لیے آلٹرنٹ ڈسپوٹ ریزولوشن کا میکنزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر دس کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ اے ڈی آر سی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نئے میکنزم کے تحت ٹیکس دہندگان اے ڈی آر سی میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مردی سے نامزد کر سکتے ہیں دوسرا نمائندہ ایف بی آر کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کے باہمی رضا مندی سے نامزد ہوگا اس میکنزم کے بدالت تین میں سے دو ممبر ٹیکس دہندگان کی مرضی سے نامزد ہوں گے نہ صرف questions of fact بلکہ question of law بھی کمیٹی میں لائے جا سکتا ہے اور فیصلہ اتفاق کے رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا لہذا میں تمام ایسے ٹیکس بہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے برپور فائدہ اٹھائیں میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ اے ڈی آر سی کے ذریعے معاملات تیہ کر لے گی اس طریقے کار کو اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت محسر ہوگی پاکستان customs جناب سپیکر اس بجٹ میں زراد سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لوجک سکس کے لیے بہت سی اندازی اقدامات کیے گئے ہیں زرائی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیو دینے کیلئے زرائی مشنینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے جس میں آپاشی نکاسی عاب کاشکاری فصلوں کی کٹائے اور اس کی پروسسنگ گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرائی سنتوں کے ساز و سامان مشینری اور زرائی شعبہ پہ قائم سنتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے ملک میں سنتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف منفیکشنگ سیکٹر سے مطالقہ چار سو ٹیریف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کر کے ریشنلائز کیا جا رہا ہے جس میں سے تین سو پچاس آئیٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دیا گئی ہے تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سی معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی سنتوں کو تحفظ دیا جا سکے جناب سپیکر چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیریف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے فارماسوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو متنظر رکھتے ہوئے تیس سے زیادہ ایکٹیف فارماسوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے اس کے علاوہ فرشٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی سنت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثناء دیا گیا ہے تاکہ اسے میڈیکل آئیٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاغت مزید کم ہو سکے اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیریف سے چھوٹ اور رہائتیں دی گئی ہیں جنابے سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی پتا چاہ چلوں کہ سگرٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم نے سگرٹ کے شعبوں میں ٹیک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے تین کمپنیوں پہ لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا ہم نے سگرٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کر آئے اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو ڈیڑھ سو عرب روپے اس کو بڑھا کر دو سو عرب روپے سے زائد کر دیا جائے مندرجہ بالا تجاویز دراصل ملکی معیشت کو مضبوط اور مستحقم بنانے ملک میں ایک شفاف اور معصر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کی کے لیے پیش کی گئی ہیں جن پر عمل درامت کرنے کے ذریعے حکومت کے ویجن کو عملی جامعہ پہنانے کے عمل میں یقیناً معاملت ملے گی ملک میں اس وقت شدید مالی بوران کا شکار ہے مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے خاص طور پر تنخدار طبقے کی لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیر دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ آک ریلیف ایڈ آف میجرز کو بیسک پے میں مرش کیا درجہ ہے یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے جناب سپیکر سب جانتے ہیں کہ ملکی معیشت سخت دباؤ میں ہے مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے اس بہور سے نکالنے کے لیے عوام کی نمائندگی عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت کو اس بہران سے نکالیں گے آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی تمام ترتبانائی اور توجہ ملکی ترقی پر مرکوز کرنی ہوگی ہمیں ہم آنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کے وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیل میں امروز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کا عامی اور ناصر اور بہت شکریہ جنال وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اس وقت بجٹ تقریر پیش کر رہے تھے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا بجٹ انہوں نے پیش کیا آج کے اس بجٹ کے حوالے سے جو کہ حقیقتاً اس میں کہا یہ جا رہا ہے جو ہمارے پینلز پر اس وقت موجود ہیں کہ ایک بیلنسڈ بجٹ ہے بہت ساری چیزیں حکوت نے کوشش کی ہیں کہ اس مشکل میں گھری میشت کو کسی طریقے سے نکالا جائے جناب سپیکر برائے وزیر خزانہ و محصول مالی سال دوہزار بیس اکیس کے بابد زمنی مطالبات مطالبات اور تحسیلات قومی اسلام جی کے سامنے رکھیں گے رکھے جا رہے ہیں یہ تو غلط لکھا ہے ہے جناب سپیکر بھی اس کے سامنے رکھے جانے رہے ہیں Ferranc Bill 2022 A Bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws the Finance Bill 2022 stands introduced ایوان کی کاروائی بروز پیر تیرہ جون دو ہزار بائیس سیپائر چار بجے تک ملتوی کی جاتی ہے بجٹ اجلاس آپ نے دیکھا آپ نے سنا بجٹ اجلاس جو ہے وہ تیرہ جن تک ملتوی ہو گیا ایوان کی کاروائی آگے بڑھ گئی اس دوران جو میں بات کر رہا تھا کہ وفاقی وزیر مفتہ اسماعیل بتا رہے تھے اور جو اخدامات جن مشکلات میں گھری موسیقی